اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں راہ حدائی ٹی وی اور میں ہوں رضا مقصود تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور بے حد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہاں کے لیے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سچی اور ہر وعدہ سچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے ساتھ وعدہ کیا اس کو نبھایا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمائین اور اس امت کے ولی اور بادشاہوں نے بھی وہ وعدہ نبھایا دوستو اللہ کی مدد اور نصرت سے آج کی ویڈیو میں ہم جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے وعدے کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جس کا اہدنامہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے دوستو یہ خط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک کا نشان بھی ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو دوستو اگر آپ کائرہ سے بائی روڈ شرمال شیخ کی طرف سفر کریں تو آپ کو بہرہ حمر یعنی سی آئیس کے پار ایک بہت بڑا سہرہ ملے گا سہرہ کی ایک سائیڈ آخر میں بہرہ روم دوسری سوئس کنال، تیسری بیرہ حمر اور چوتھی ازائیت سجا ملتی ہیں دوستو یہ سہرہ سینہ یہ سینائی کہلاتا ہے سینہ میں مختلف سائز کی لا تداد پہاڑیاں ہیں جنوبی حصے میں موجودہ بلد ترین پہاڑی کو کوہ تور کہا جاتا ہے یہ پہاڑ ساڑھے سات ہزار فٹ بلند ہے تیرہ سو قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کوہ تور کے قریب سے گزرے سردی تھی آپ علیہ السلام کو پہاڑ پر آگ نظر آئی آپ علیہ السلام آگ کی تلاش میں پہاڑ پر تشریف لے گئے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور کے دامن میں جلتی ہوئی جہاڑی نظر آئی آپ علیہ السلام قریب پہنچے تو اللہ تعالی کا جلوہ نظر آیا اور آپ علیہ السلام کو نبوت مل گئی دوستو یہودیوں نے جہاڑی کے گرد عبادت کا بنا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ علاقہ حسائی بادشاہوں کے قبضے میں آ گیا رومن بادشاہ کانسٹنٹائن نے 365 میں یہاں ایک چھوٹا سا چرچ بنا دیا یہ چرچ سگدریہ کی ایک نیک خاتون کیترین کی وجہ سے سینٹ کیترین کہلانے لگا 565 قبل مسیح رومن بادشاہ سینئر نے یہاں ایک بڑی منسٹری تحمیر کروا دی یہ آج تک سلامت ہے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مضبوط جہاڑی بھی اسی منسٹری یعنی خنکہ میں موجود ہے یہ مقام بیرنگ بوش کھیلاتا ہے دوستو سینٹ کیترین میں ایک لائبریڈی بھی ہے یہ لائبریڈی دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریڈی ہے اس میں دنیا کے قدیم ترین ڈاکومنٹس موجود ہیں دوستو انھی ڈاکومنٹس میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ایک خط مبارک بھی موجود ہے خط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نشان ہے حسائی اس خط کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسٹیمنٹ کووننٹ جبکہ مسلمان اہدنامہ کہتے ہیں دوستو یہ دنیا میں ایسی واحد دستاویز ہے جس پر جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نشان ہے یہ مقام تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف خلفاء کے قبضے میں رہا لیکن خلفاء راشدین ہو بنو میہ کا دور ہو عباسی اور فاطمیوں کا دور ہو سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہو یا پھر خلافت عثمانی ہو یہ چرچ بھی محفوظ رہا اور یہ اہدنامہ بھی مسلمان حکمران بدلتے رہے لیکن ہر حکمران نے اس اہدنامے کا احترام کیا یہ محایدہ تاریخ سنہ القدیم جیسی اوٹھنٹی کتاب میں بھی موجود ہے دوستو عثمانی خلیفہ سلیم اول نے پندرہ سو سولہ میں مصر فتح کیا سلیم اول نہ صرف خود سینٹ کیترین پہنچا بلکہ اس نے اس اہدنامے کی تزدیق بھی کی عثمانیوں کے دور میں گورنر مصر پانشا آف مصر اہدنامے کی تزدیق کے لیے ہر سال سینٹ کیترین جاتا تھا وہ اہدنامے کو چومتا تھا اور تزدیق نامہ جاری کرتا تھا یہ تزدیق نامہ بھی آج تک چرچ کی لائبریری میں موجود ہے دوستو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہدنامہ کیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں ایک روایت کے مطابق سینٹ کیترین کے چند متولی مدینہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی میزبانی فرمائی متولیوں نے رخصت ہونے سے پہلے عرض کیا کہ ہمیں خطرہ ہے جب مسلمان طاقتوار ہو جائیں گے تو یہ ہمیں قتل اور ہماری عبادت گاہوں کو تباہ کر دیں گے دوستو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے متولیوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ جب بھی کسی سے محایدہ کرتے ہیں تو ہم وہ لکھ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں اہدنامہ تحریر فرما کر انعائد کر دیں تاکہ ہم مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تحریر دکھا کر امان حاصل کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر لکھوائی تصدیق کے لیے کاغذ پر اپنے دست مبارک کا نشان لگایا اور اہدنامہ ان کے حوالے کر دیا دوستو وہ لوگ واپس آگے اور محایدہ سینٹ کیترین میں لگا دیا گیا مسلمان حکمرانوں نے اس کے بعد جب بھی مصر فتح کیا اور یہ سینہ اور کوہ دور پر پہنچے تو چرچ کے فادرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہدنامے لے کر گیٹ پر آ گئے فاتحی نے اہدنامے کو بوسا دیا اور واپس لوڑ گئے دوستو سینٹ کیترین اسلامی دنیا کا واحد مقام ہے جو اس اہدنامے کی وجہ سے آج تک کسی مسلمان بادشاہ کے زیر کبزے میں نہیں رہا یہ چرچ ہر دور میں ازاد رہا اور آج بھی ازاد ہے دوستو وہ اہدنامہ کیا تھا؟ اس میں کیا لکھا گیا تھا؟ یہ ہم اس کا ترجمہ سنتے ہیں یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے جنہیں اللہ کی طرف سے مخلوق پر نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی حاجت قائم نہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ قادر متعلق ہے یہ خط اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے ہے یہ مہائدہ ہمارے اور دور نزدیک عربی اور عجمی شنہ سا اور اجنبی اور حسائیوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کے درمیان ہے یہ خط ایک حلف نامہ ہے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ کفر کرے گا وہ اس حکم سے روکردانی کا راستہ اختیار کرے گا مہائدے کی خلاف ورزی کرنے والا اللہ اور اس کے حکم کا نافرمان ہوگا اس خط یعنی حکم کی نافرمانی کرنے والا بادشاہ یا عام آدمی اللہ کے کہر کا حق دار ہوگا جب کبھی حسائی عبادت گزار اور راہب ایک جگہ جمع ہوں چاہے وہ کوئی پہاڑ ہو یا وادی غار ہو یا کھلا میدان چرچ ہو یا گھر میں تعمیر شدہ عبادتگاہ ہو تو بے شک ہم مسلمان اس کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے میں میرے دوست اور میرے پہروکار ان لوگوں کی جدادوں اور ان کی حفاظت کریں گے یہ حسائی میری ریایہ ہیں اور میری حفاظت میں ہیں ان پر ہر طرح کا جسیہ منع ہے جو دوسرے ادا کرتے ہیں انہیں کسی طرح مجبور خوف زیادہ پریشان یا دباؤ میں نہیں لایا جائے گا ان کے قاضی اپنے فیصلے کرنے میں ازاد ہیں ان کے راہب اپنے مذہبی احکامات اور اپنی دینی مقامات میں ازاد ہیں کسی کو حق نہیں کہ یہ ان کو لوٹے ان کی عبادت گاہوں اور ان کے چرچوں کو تباہ کریں اور ان کے امارتوں میں مجود چیزوں کو اسلام کے گھر میں لائیں جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلف کی خلافرزی کرے گا ان کے قاضی راہب اور عبادت گاہوں کے رکوالوں پر بھی جزیہ نہیں ان سے کسی قسم کا جرمانہ یا نجائز ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا بے شک میں ان سے وعدے کی پازداری کروں گا چاہے یہ زمین میں ہو یا سمندر میں مشرق میں ہو یا مغرب میں شمال میں ہو یا جنوب میں یہ میری حفاظت میں ہیں ہم اپنے مذہبی خدا کی عبادت میں زندگی وقف کرنے والے اور اپنی مقدس زمین کو ذرخیر کرنے والے چرچ کے زیر اتمام زمینوں سے کوئی ٹیکس یا آمدن کا دسویں حصہ نہیں لیں گے کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کے معاملات میں دخل دے یا ان کے خلاف کوئی اقدام کریں ان کی زمیندار، تاجر اور امیر لوگوں سے لیا جانے والا ٹیکس بارہ دھرم سے زیادہ نہیں ہوگا ان کو کسی طرح کے سفر یا جنگ میں حصہ لینے پر بھی مجبور نہیں کیا جائے گا کوئی ان سے جھگڑا یا بیس نہ کرے ان سے قرآن کے احکام کے سوا کوئی بات نہ کرو اور اہلِ کتاب سے نہ جھگڑو مگر ایسے طریقے سے جو امدہ ہو بس یہ مسلمانوں کی جانب سے ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ ہیں چاہے یہ عبادت گاؤں میں ہیں یا کہیں اور کسی عیسائی عورت کی مسلمان سے اس کی مرضی کے خلاف شادی نہیں ہو سکتی اس کو اس کے چرچ جانے سے نہیں روکا جا سکتا ان کے چرچوں کا احترام ہوگا ان کی عبادت گاؤں کی تعمیر یا مرمت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی انہیں ہتیار اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیامت تک اور اس دنیا کے اختتام تک اس حلف کی پازداری کریں دوستو اہدنامے کے نیچے جنابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نقش ہے یہ نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستخط کی حیثیت رکھتا ہے مسلمانوں نے چودہ سو سال کی تاریخ میں اس اہدنامے کا احترام کیا دوستو ان برسوں میں کسی چرچ پر حملہ کیا نہ کوئی راہب قتل کیا اور نہ ہی کسی چرچ کی زمین پر قبضہ کیا حتیٰ کہ سلیبی جنگیں یعنی روسیٹس کے دوران بھی اس مہائدہ پر عمل ہوتا رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیتل مقدس کی فتح کے بعد چرچ میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا امائی خلیفہ نے دمشق میں جامعہ امائیہ بنانے کا فیصلہ کیا تو حسائیوں سے چرچ کی زمین بقاعدہ خریدی بھی گئی اور انہیں پورے دمشق میں جہاں چاہیے جتنا چاہیے چرچ بنانے کی اجازت بھی دی دوستو سپین میں بھی آٹھ سو سال حسائی اور چرچ محفوظ رہے مزید کرتبہ میں بھی چرچ کی زمین کا تھوڑا سا حصہ آ گیا خلیفہ نے تعمیر رکوا کر پادری سے اجازت لی اور پیسے ادا کیا گئے سعودیہ عرب، عراق، مصر، ترکی، فلسطین ایران اور سینٹرل ایشیا میں آج بھی پونے دو ہزار پرانے چرچ موجود ہیں یہ چرچ ان دور میں بھی سلامت رہے جب مسلمان کی مساجد کو گرائے جا رہا تھا دوستو آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ہیں میرے آقا جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنوں کو کیا غیروں کی بھی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بروز حشر ہمیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے